سلام علیکو میں ورکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امیرے کی سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں لے آئی ہوں ویڈیو کا پارٹ نمبر ٹو تو یہ ہے جی بی بی ڈریسل فور سمر تو یہ ہے جی ڈریس نمبر ون اس کا کمبینیشن ہے گرین اور اورنج کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیوٹیفولی ریزائن کیا گیا اس کو سیم اورنج کپڑا لیا ہے ہم نے جیسے کی گرین کپڑا تھا ویسے ہی تو یہ کپڑا تھا تقریباً تین میٹر تھا جو گرین والا ہے ڈرگ گرین ڈیپینڈ کتا ہے کہ آپ کو فلیر کتنا بڑا رکھوانا ہے اگر آپ کو بڑا فلیر رکھوانا ہے تو آپ کو اتنا ہی کپڑا لگے گا ڈو سے دہائی میٹر کپڑا لگتا ہے بات میں احتیاطاً زیادہ لے لیا تھا شرواہ جو اس کی ہے وہ وائٹ سی ہے نورمل شرواہ ٹائپ ہے اگر آپ چاہیں گے کیپڑی بنانا کیا پرجاما بناتا ہے تو یہاں پر جو لیسے نہیں لگوائی تھی میں نے بیک پر صرف ایک کش بٹن جو ہوتا ہے وہ لگوائی تھا بچوں کو بچوں کو چھپتی ہے بیک شاپ لگوالی ہے ان کیس اگر بچوں کو یا بچی کو ڈریس لوز ہو سارا جو ہے لیسے کو فریل کی طرح لگا لیا ہے یہ جو ڈریس نمبر 2 ویچ میں موس فیوریٹ آپ دیکھیں سب سے پہلے اس کا کلر بہت ہی پیارا ہے گرمیوں کے لیے بیسٹ ہے اور اس پر جو ڈریل ہے وہ ساری کچھ کپلے کی بنی ہوئی ہے اور کچھ لیس لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی پیار ڈریلنگ کی دامن پر اس کے جو ہے وہ کٹ ورک ہوا ہے اور ڈیفرنٹ سی لیس لگی ہوئی ہے جو لیس دامن پر لے گیا اس نے وہی ٹراؤزر پر بھی لگی ہوئی ہے اور ٹراؤزر پر بھی تین چار سی لائیوں لگا کے لیس لگائی گئی ہے اس کی جو بلاوز ہوتا ہے اس پر دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کریس کروس جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ ہیں اور کافی ڈیسنٹ سے لگ رہا ہے اور اس کا گلہ ہے اس پر بھی بلیک کپلہ لے گیا اس پر فریلنگ کر لی ہے فریل لگا لی ہے اس کے بھی بیک پر ایک سٹراب بنوایا تھا اور جو اس کے سلیوز ہیں اس پر بھی پائپنگ کپلے کی کی گئی ہے ایک تو پائپنگ دوسری ہوتی ہے جو ریڈی میٹ ہوتی ہے یا خود بھی بناتے بہت باریک ہوتی ہے تو یہ تھوڑی بڑی والی پائپنگ ہے پائپنگ سے ہوئے کہ ڈریس میں کافی اچھی گریس آ جاتی ہے یہ والی لیس جونلس میں آپ کو دکھا رہی ہے مجھے زیادہ اچھی لگی تھی اور آگیا آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے اس کے وہ لگانا ہے وہ لگانا ہے تب بھی نہیں لگانا تو پھر آپ اس کو آز اچھ چھوڑ سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ کیوٹ لگا تو میں نے کہا جنے بہت بھی یاد کروا دیتے ہیں اور یہ والی باریک باریک لیس ہے جس کو اپسائی ڈاؤن کر کے لگایا اگر آپ چاہیں تو اس کو نیچے بھی لگا سکتے ہیں بات مجھے اچھا لگا تو ایسے لگوا رہی تھی میں نے تو ڈریس کا کلوز اپ میں نے آپ کو اس سے بھی لکھا دیا کہ اگر آپ چاہیں تو سکن شورس لے سکتے ہیں یہ دیکھیں لیس کتنی اچھی لگ رہی ہے ساتھ میں تقریبا اس پر چارس لائیں لگی تھی دو پر ہیں دو نیچے اور میڈل میں لگی تھی لیس تو بتائیں گے کہ آپ کو ان سب دریس میں سے سب سے سی رس کون سی لگی تو دریس نمبر تری کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہے جی اورنج اورنج بلیک کمبینیشن ایسے زیادہ کلوز جو میں نے چوز کیا تھے ان کے ساتھ زیادہ بلیک کی اٹھا سوٹ کر رہا تھا آپ چاہیں تو کلر کمبینیشن چینج کر سکتے ہیں مجھے ہر ایک ساتھ بلیک کمبینیشن کافی اچھا لگا اور ایسے بھی میں نے بس سامان لے کے ٹیلر کو دے دیا تھا لائک کپڑا لے کے دے دیا تھا میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ کو جیسے ڈیزائن دے دیا تھے اور کہا تھا کہ آپ کو جیسے بیٹر لگتا ہے ویسے کر لیں یہ ٹیل والا فروک ہے لائک اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ تھوڑی سی فرنٹ سائیڈ سے لمبی ہوتی ہے بہت زیادہ بڑی ٹیل بھی نہیں رکھوائی ہے ہیتنے چھوٹے بچے ہینڈل نہیں کر سکتے اس لئے اس کو ٹوٹلی اس پہ کوئی لیس وغیرہ نہیں لگی بس ایک بو ہے ایک بٹن ہے بو کے اوپر دو بٹن نورمی لگے ہوئے ہیں اور بلیک جو کپڑا ہے لون کا اسی سے جو ہے اس کو پائپنگ کہہ سکتے ہیں فریل کہہ سکتے ہیں وہ لگوالی اس کو فریل ہی کہتے ہیں پائپنگ تو خیر دوسری ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کافی اچھا اس کا فریل بھی کافی بڑا ہے کیونکہ پیچھے سٹراب لگے ہوئے ہیں تو اس لئے جو ہے تھوڑا بہت فورڈ ہو گیا باٹ یہ دیکھیں کہ اس کا جو فریل ہے وہ بھی کافی وائیڈ ہے اور جب بچے سے لنش شروع کرتے ہیں بچیان تو بہت ہی نائس لگتا ہے بڑا فریل اس کے ساتھ بھی وائیڈ سی کھولی سی شلوار بنوالی ہے اور جو اس کے پانچے ہیں تیلر نے تو اچھا لگتا ہے ایسے بھی آپ جائیں تو جیسے بھی ریکوریشن کروا سکتے ہیں مجھے جیسے جیسے سیمپل اور الیگنٹ رکھنا تھا تو میں نے ویسے کر دیا تو شیشے بھی ایڈ کروا سکتے ہیں جیس پر آجاتے ہیں نمبر فورڈ ریس کی طرف یہ بھی بہت کول سا کلر ہے گاجری پنگ کہہ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا میکس ہے ریڈیش پنگ اس طرح کا ہے اور آپ کو بتا ہے ہمیشہ کی کیامرے کی جو لائٹنگ ہوتے ہیں اس میں کلر کبھی بھی پرشیکٹ نہیں آتے پر میں نے پوری ٹرائی کی تھی کہ جو ریل کلر آپ کو دیکھیں اس کا فرید بھی کافی بڑا ہے اور یہ سیمپل سا ہے اس کی فریل بنی ہوئی ہے فرنٹ پر بازوں پر جو ہیں چونٹے ڈالی ہوئی ہیں گلے پر بھی فریل ہے اور ایک سایڈ تھوڑی سی لیس لے گیا گلے پر فراغ کے جو لیفٹ سایڈ ہے اس پر بھی ایک لیس کی لائن آ رہی ہے اور پھر ساتھ میں جن سا لگا دیا ہے ایک بو بو کے اوپر پیارا سا گولڈن سا بیٹن ہے اور جو اس کا بلاوز ہے وہاں پر لیس ہے اور اس کے دامن پر بھی لیس لگی ہوئی ہے پیچھے جیسے دوسری ڈریسز ہیں یا فراغس ہیں اس کے بیچھے بھی میں نے بیک سوپ رکھوا لیا تھا اس کی شلوار جن سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلکل ہی پلین ہے اس پر کچھ بھی نہیں لگوایا تھا اب ساروں پر کیا بندہ لیس ہو یہ سب لگوا ہے اور جب فراغ لمبے ہوتے ہیں تو شلوار خیر اتنی نظر بھی نہیں آتی ہے اور اس کے بیک پہ بھی لیس لگوا لی تھی میں نے تو یہ ہے جی لانس ٹریس نمبر فائی فریس ہے یہ اور اس کے ساتھ بنائی ہے ٹیولپ شلوار اس ساتھ میں ہے یہ سلیبلیس کمیز اگر آپ چھائیں تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ چل جاتا ہے یہ تقریبا ایک سے ریڑ سال کے بچوں کو ایجلی آ رہا تھا تو بچے سپیشلی چلنا شروع کرتے ہیں تو تاب ایسے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ چاہیں تو شیشے وال جو لیس ہیں وہ لگا سکتے ہیں سیتاروں والی لیس بٹ میں نے سیمپل لگوای تھی کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے تو پھر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے میں خود بھی سیتاروں والے کپڑے یا موتیوں نے بہت کم پہنٹیوں بچوں کو جب اٹھایا ہو یا کچھ نہ تو سکرچز پر جاتا تو ان کے سکن پر کہیں 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 چھوٹ لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں بلک کے ساتھ بلو کا کمبینیشن کافی اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو لیس جونسی ہے وہ ریڈ کلر کی بھی لگا سکتے ہیں مجھے یہ زیادہ اچھا لگا تو اس لئے میں نے بلک لگوا لیسی تو میری آج کی ویڈیو یہیں پہنٹ ہوتی ہو امید کرتے ہوں کہ آپ کو اچھا لگی ہوگی اگر اچھا لگی ہو تو پلیز دونٹ فرگیت تو لائک شئر کمنٹ سبسکراب to my channel اللہ حافظ